موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفاہ و سلامن العبادہ اللذین استفاہ اما بعد محترم ناظرین اکرام درس اقرام قرآن کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ واقعہ سورہ نمبر چھپن میں آیت نمبر ستاون سے آخری آیت آیت نمبر چھانوے تک چالیس آیتیں ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نا نخلقناکم فلولا تصدقون ہم ہی نے تمہیں پیدا کیا پھر تم دوبارہ جی اٹھنے کی تصدیق کیوں نہیں کرتے افرائی تم ما تم نون بھلا بتاؤ تو جو منی تم ٹپکاتے ہو آنتم تخلقونہو امنہن الخالقون کیا تم اس کو پیدا کرتے ہو یا ہم اس کے پیدا کرنے والے ہیں نہن قدرنا بینکم الموت وما نہن بمسبوقین اور ہمیں نے تمہارے درمیان موت متعین کر دی ہے اور ہم آجز نہیں الا ان نبدل امثالکم وننشعکم فیما لا تعلیمون بلکہ قادر ہیں اس بات پر کہ تم جیسی اور مخلوق بدل کر لی آئیں اور تمہیں ایسی صورت میں پیدا کریں جو تم نہیں جانتے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشَةَ الْأُولَى فَلَوْ لَا تَذَكَّرُونَ اور یقیناً تم پہلی پیدائش کو جان چکے ہو پھر تم نصیت حاصل کیوں نہیں کرتے اَفَرَائِتُمْ مَا تَحْرُسُونَ بھلا بتاؤ تو جو کس تم بوتے ہو اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ اَمْنَهَنُ الزَّارِعُونَ کیا اسے تم اگاتے ہو یا ہم ہی اگانے والے ہیں اگر ہم چاہیں تو اسے ضرور ریزہ ریزہ کر دیں پھر تم حیرت کے ساتھ باتیں بناتے رہ جاؤ گے اِنَّا لَمُغْرَمُونَ کہ بلا شبہ ہم پر تاوان پڑ گیا بَلْ لَحْنُ مَحْرُومُونَ نہیں بلکہ ہم محروم ہی رہ گئے اَفَرَائِتُمْ الْمَا الَّذِي تَشْرَبُونَ بھلا بتاؤ تو وہ پانی جو تم پیتے ہو اَنْتُمْ عَنْزَلْتُمُوْهُ مِنَ الْمُزْنِ اَمْنَحْنُ الْمُنْزِلُونَ کیا وہ تم نے بادلوں سے برسایا ہے یا ہم برسانے والے ہیں اَنْتُمْ عَنْزَلْتُمُوْهُ مِنَ الْمُزْنِ اَمْنَحْنُ الْمُنْزِلُونَ اگر ہم چاہیں تو اسے خھارا کر دیں پھر تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے اَفَرَائِتُمْ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ بھلا بتاؤ تو وہ آگ جو تم جلاتے ہو اَنْتُمْ عَنْشَلْتُمْ شَجَرَتَهَا اَمْنَحْنُ الْمُنْشِئُونَ کیا اس کا درخت تم نے پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرنے والے ہیں نَحْنُ جَعَلْنَا هَا تَذْكِرَتَوْمَتَاعٍ لِّلْمُقْوِينَ ہم ہی نے اسے یاد دہانی کا ذریعہ اور مسافروں کے لئے فائدہ بنایا ہے فَصَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ لہٰذا آپ اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح بیان کیجئے فَلَا أُقْسُمُ بِمَوَاقِعِ النَّجُومِ پھر میں ستاروں کے گرنے کی ٹھکانوں کی قسم کھاتا ہوں وَإِنَّهُ لَقَسَمُ اللَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمِ اور بلا شبہ اگر تمہیں علم ہو تو یہ بہت بڑی قسم ہے اِنَّهُ لَقُرْآنٌ خَرِيمٌ کہ بلا شبہ یہ قرآن نہائیت معزز ہے فی کتاب مقنون ایک محفوظ کتاب میں لَا يَمَصُّهُ إِلَّا الْمُطَحْرُونَ اسے بس پاک فرشتے ہی چھوتے ہیں تَنزیلُم مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے اَفَبِحَازَ الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْحِنُونَ کیا پھر تم اس کلام سے یعنی قرآن سے بے پرواہی کرنے والے ہو وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ اور تم اللہ کی اس نعمت میں اپنا حصہ یہ ٹھاراتے ہو کہ تم اسے جھٹلاتے ہو فَلَوْلَا اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ فِرْ کیوں نہیں تم روح کو پھیر لیتے جب وہ حلق تک پہنستی ہے وَعَنْتُمْ هِنَ اِذِن تَنظُرُونَ اور تم اس وقت آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو وَنَحْنُ أَقْرَبُ عَلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَا كِلَّا تُبْسِرُونَ اور ہم تمہاری نسبت اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم دیکھتے نہیں فَلَوْلَا اِنْكُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ فِرْ اگر تم کسی کے زیر فرمان نہیں تو کیوں نہیں ترجعونہا اِنْكُنْتُمْ صادقین اس روح کو پھیر لاتے اگر تم سچے ہو فَأَمَّا اِنْكَانَ مِنَ الْمَقَرَّبِينَ پس لیکن اگر وہ بارگاہِ الٰہی سے قریب کیا گیا ہوگا فَرَوْهُ وَرَيْحَانَ وَجَنَّةُ نَعِيمُ تو اس کے لئے راحت اور خوشبو اور نعمت والا باغ ہے وَأَمَّا اِنْكَانَ مِنْ اصحابِ الْيَمِينَ اور لیکن اگر وہ اصحابِ یمین میں سے ہوگا فَسَلَامُ اللَّكَ مِنْ اصحابِ الْيَمِينَ تو کہا جائے گا تیرے لئے سلامتی ہے کیونکہ تُو اصحابِ یمین میں سے ہے وَأَمَّا اِنْكَانَ مِنَ الْمُقَذِّبِينَ الظَّالِّينَ اور لیکن اگر وہ جھٹلانے والے اور گمراہوں میں سے ہوا فَنُزُلُمْ مِنْ حَمِيمُ تو اس کی مہمانی کھولتے پانی سے ہوگی وَتَصْلِيَةُ جَحِيمُ اور اسے جہنم میں داخل کیا جانا ہے اِنَّ هَذَا لَهُ وَحَقُّ الْيَقِينَ بِلَا شُبَا یہی ہے وہ سچ جو یقینی ہے فَصَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ لہٰذا آپ اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح بیان کیجئے ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ واقعہ سورہ نمبر چھپن میں آیت نمبر ستاون سے آخری آیت آیت نمبر چھانوے تک چالیس آیتیں سنی اس کا ترجمہ سنا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے بارے میں لوگوں کو بیان کرتا ہے اور اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے دلیلیں دی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے منی کے بارے میں ذکر کیا بارش کے بارے میں ذکر کیا پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آگ کے بارے میں ذکر کیا اور اس کے بعد لوگوں سے کہا کہ لوگوں کو چاہیے کہ اس پر غور کرے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے بارے میں ذکر کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور فرشتے ہی اس کو لے کر آئیں جو پاک ہے اور یہ عزتوں والا قرآن ہے اس کے بعد اس سورہ کے اخیر میں تین لوگوں کا تذکرہ ہے جو آگے نکل جانے والے ہیں ان کی روح کیسے قبض ہوگی پھر اسی طریقے سے جو نیک لوگ ہیں دائیں طرف والے ہیں ان کی روح کیسے قبض ہوتی ہے کیا ان کو بشارت دی جاتی ہے اس کا تذکرہ ہے پھر اسی طریقے سے جو لوگ جھٹلانے والے ہیں گمراہ لوگ ہیں ان لوگوں کا تذکرہ ہے کہ روح کیسے قبض ہوتی ہے اور ان کے سزا کیا ہے اور یہ بات بالکل یقینی ہے اخیر و فیر کہا گیا پھر آپ اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح بیان کیجئے اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں اسی سورہ کے اندر آیت نمبر سیتالیس میں ہے کیا جب ہم مر جائیں گے مٹی میں مل جائیں گے تو کیا دوبارہ ہم اٹھائے جائیں گے قرآن کریم میں کئی جگہ پہ ان جیسے واقعات بیان کیے گئے ہیں کیا ہم اٹھائے جائیں گے کیا ایسا ہوگا ہماری بوسیدہ ہڈی جو ہے وہ دوبارہ اٹھائی جائے گی کیا جسم بنائے جائے گا اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پہ ذکر کیا اور جواب بھی دیا ہے آیت نمبر ستاون سے باسٹھ کے درمیان غور کیجئے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کس طریقے سے قیامت کو ثابت کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے دلیلیں دی اور مثال دیا جو دنیا کے اندر ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر یہ کہا گیا کہ آدمی کو چاہیے کہ اس کے اوپر غور کرے قیامت کے ثبوت کے لئے اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ کہا کہ کیوں نہیں ایسا ہو سکتا ہے بھئی سب کو جمع ہونا ہے تم تصدیق کیوں نہیں کرتے ہو سچا کیوں نہیں مانتے ہو دوبارہ کیوں نہیں اٹھنا ہے یہ تو ہونا ہی ہونا ہے پھر اللہ نے یہ کہا ذرا غور تو کرو کہ تم جو منی ٹپکاتے ہو بھلا یہ بتاؤ اس کے ذریعے سے بچہ تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں تو اللہ نے یہ کہا کہ بھلا غور تو کرو اس پر کون ایسا کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ ہی صورتیں بناتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ماں کے پیٹ میں جمع رکھتا ہے اور کس طریقے سے وہ لوتھڑا بن جاتا ہے گوشت بن جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر سے ہڈی چڑھا دیتا ہے پھر اس کے اوپر سے اللہ گوشت چڑھا دیتا ہے فَتَوَرَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ تو اللہ تعالیٰ بڑا ہی بابرکت ہے اور وہ بہترین پیدا کرنے والا ہے انسان کچھ نہیں تھا کسی کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ پیدا کر سکے آپ دیکھئے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بانج ہیں آپ کیا وہ طاقت رکھ سکتے ہیں کہ وہ پیدا کر لیں نہیں کس نے بانج بنایا ہے دنیا کی کوئی مشین ہے جو اس بانج بنے کو ختم کر دے پھر انسان جو بنا ہے اس کی شکل و سورج جو بنی ہے کیسے اللہ نے بنایا ہے آپ غور کریں یہ انگوٹھا کسی کا کسی سے نہیں ملتا یہ اس لئے فنگر پرنٹس جو ہیں سب کے الگ الگ ہیں آرام سے کوئی بھی آدمی پکڑ میں آ جائے گا کبھی کبھی شکل مل بھی سکتی ہے لیکن یہ فنگر پرنٹ نہیں ملتا ایک دوسرے سے میل نہیں کھاتے اللہ نے کیا نظام رکھا ہے دنیا کے اندر کتنی زیادہ کائنات ہے آپ غور تو کریں انسان کو اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت بنایا ہے کس طریقے سے بنایا اور اس کے جوڑ کو کیسا رکھا ہے مناسب رکھا ہے اس پر غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورا انسان بنا دیا وہ ایک پانی تھا پھر کس طریقے سے انسان بنا بچے کی شکل میں وہ باہر آیا پھر اس کے بعد جوان ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑھا کر دیا پھر دوبارہ وہ چلا گیا جہاں سے آیا تھا وہاں چلا گیا جب آئے تھے تو رو رہے تھے جب جا رہے ہیں تو کیا ہوگا کیا ہستے ہوئے جا رہے ہیں یا گھر والے روئیں گے تو پتہ یہ چلا جب ہم اور آپ دنیا کے اندر آتے ہیں تو ہم روتے ہیں گھر والے خوش ہوتے ہیں اور جب ہم اور آپ دنیا سے جاتے ہیں تو گھر والے رو رہے ہیں کیا ہم اور آپ خوش ہو کے جا رہے ہیں اس لئے تیاری کرنی پڑے گی تو اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر یہ کہا یہ ان منی کے ذریعے بچے ہم نے پیدا کیا تمہارے اندر طاقت نہیں ہے تو کیا دوبارہ وہ اٹھا نہیں سکتا ہے کیوں نہیں اٹھا سکتا ہے دوبارہ وہ پیدا نہیں کر سکتا کیوں نہیں پیدا کر سکتا ہے لوگوں کو چاہیے کہ غور کرے پھر اس کے بعد اللہ نے کہا البتہ تحقیق کہ تم اپنی پہلی پیدائش کو جانتے ہو جب کوئی چیز نہیں تھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا اب تو ایک ایگزامپل موجود ہے تو کیا دوبارہ اللہ پیدا نہیں کر سکتا کیوں نہیں پیدا کر سکتا ہے کیوں نصیت حاصل نہیں کرتے ہو غور کیوں نہیں کرتے ہو اس کے اوپر غور تو کرو اللہ تعالیٰ نے کئی اور آیتوں میں کہا سورہ روم سورہ نمبر تیس آیت نمبر ستائیس وہی اللہ جو مخلوق کو پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے دوبارہ اس کو اللہ اٹھائے گا اور یہ اللہ پر آسان ہے جب پہلی مرتبہ پیدا کر دیا تو دوبارہ پیدا کیوں نہیں کر سکتا ہے سورہ مریم سورہ نمبر انیس آیت نمبر سرسٹھ اور انسان پہ غور کیجئے کہ انسان جب کچھ نہیں تھا اس لئے کہا انسان کچھ نہیں تھا تو ہم نے اس کو پیدا کیا وَلَمْ يَكُشَئِعَا وہ کچھ بھی نہیں تھا تو وہ غور کیوں نہیں کرتا فکر کیوں نہیں کرتا پھر اس کے بعد یہ کہا آپ کے رب کی قسم ہم ان تمام کے تمام کو جمع کرنے والے ہیں اور جہنم کی اردگرد حاضر کرنے والے ہیں کیوں نہیں ضرور اللہ تعالیٰ حاضر کر کے رہے گا تو اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے سورہ یاسین سورہ نمبر چھتیس آیت نمبر ستتر سے آیت نمبر اناسی تا غور کیجئے اولا میرال انسان وَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَيْضَاهُوَ خَسِيمٌ مُبِينٌ وَزَرَبَ لَنَا مَثَلَوْ وَنَسِعَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ انسان نے غور نہیں کیا کہ ہم نے اس کو پیدا کیا ہے نطفے سے اور وہ کھلا ہوا جھگڑالو ہے وَزَرَبَ لَنَا مَثَلَوْ وَنَسِعَ خَلْقَهُ وہ ہمارے لئے مثال بیان کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے وہ کہتا ہے قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ کہ کون ہے جو وہ سیدہ ہڈی کو زندہ کرے قُلْ يُحْيِهَ الَّذِي أَنشَاهَ أَوَّلَ مَرَّ وَهُوَ بِكُلَّ خَلْقٍ عَلِيمٌ آپ کہہ جیجئے اس کو وہی زندہ کرنے والا ہے جس نے اس کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے بارے میں جانکار ہے اللہ کو بہتر معلوم ہے کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے وہ اپنی مخلوقات کے بارے میں اچھی طریقے سے جانتا ہے اس کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو اللہ کے لئے بلکل آسان ہے لوگ کہتے ہیں نا کہ جی نہیں زمانہ ہی ہم کو مارتا ہے اللہ نے لکھ رکھا ہے تب ہی ایسا ہو رہا ہے کون کم مرے گا اللہ ہی کو بہتر معلوم ہے اور کیسے جائے گا اللہ ہی کو بہتر معلوم ہے سورہ قیامہ سورہ نمبر 75 آیت نمبر 36 سے 40 کے درمیان غور کیجئے انسان نے یہ گمان کر لیا ہے سوچ لیا ہے کہ اس کو تنہا چھوڑ دیا جائے گا جی نہیں کیا وہ نطفہ نہیں تھا جو ٹپکایا گیا ہے پھر اس کے ذریعے سے گوشت بنا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا اور درست کر دیا پھر اس سے جوڑے جوڑے بنائیں مرد اور عورت کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ مردے کو زندہ کرے کیوں نہیں اللہ تعالیٰ ضرور اس بات پر قادر ہے آیت نمبر 63 سے 74 کے درمیان غور کیجئے کہ اللہ نے ایک مثال اور دی کھیتی کا اگانا کس کے ذمہ ہے کون کھیتی کو اگاتا ہے گوھر تو کرو تم جو دانے ڈالتے ہو کھیتی کرتے ہو تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں آپ غور کر لیں دانہ زمین کے اندر ڈال دیا پانی ڈال دیا کیسے اگ گیا کون اگا رہا ہے کون انتظام کر رہا ہے آدمی کو چاہیے کہ غور کرے ایک کسان بھی غور کر سکتا ہے اس لئے قرآن کریم سب لوگوں کے لئے ہے آپ غور کر لیجئے سب لوگوں کے لئے جیسے ہم نے بچے کی مثال دی کہ اللہ تعالیٰ نے نطفے کے ذریعے کس طریقے سے پیدا کیا تو ایک ڈاکٹر کے لئے پھر اسی طریقے سے کھیت کی مثال اللہ نے دی تو ایک کسان کے لئے وہ غور تو کرے وہ جو بوتا ہے کیسے اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اگاتا ہے کون ہے اگانے والا درخت کو کون اگاتا ہے اور تاجب کی بات ہے پانی ایک ہی طریقے کا ہے لیکن پھل الگ الگ ہیں اس کی خوشبو الگ الگ ہے ذائقہ الگ الگ ہے کون ایسا کرنے والا پھر زمین کے ٹکڑے ٹکڑے ہیں غور تو کرے آدمی اگر ان تمام چیزوں پر غور کرے گا تو یہ مان لے گا کہ ایک اللہ ہے اور قیامت کے دن تمام کے تمام لوگوں کو اکٹھا کرنے والا ہے اور وہ جمع کرنے والا ہے اس لئے اللہ نے کہا تم جو بوتے ہو ہم اگاتے ہیں یا تم اگانے والے ہو آگے اللہ نے کہا اگر ہم چاہیں تو اس کو چورا چورا کر دیں رزا رزا کر دیں بیکار کر دیں دانہ اگے ہی نہیں آپ غور کر لیجئے دیکھئے بہت سارے دانے نہیں اکتے کون کر رہا ہے اس لئے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے تو قرآن کریم سب لوگوں کے لئے پیغام ہے اگر سب لوگ غور کریں گے چاہے وہ جس پیشے سے تعلق رکھتے ہو تو ان کے لئے یہ ملے گا کہ ایک اللہ ہے آخرت کا دن ہے اور اس طریقے سے وہ توحید کو اپنا سکتے ہیں اس کے بعد کہا اب دیکھئے پانی کے بارے میں آ گیا تب آسمان کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ پانی جو تم پیتے ہو بھلا یہ بتاؤ بادلوں سے تم نازل کرتے ہو تم اتارتے ہو یا ہم اتارنے والے ہیں تو جو لوگ آسمان و زمین کی چکر میں لگے ہوئے ہیں جو لوگ آسمان و زمین کے بارے میں سوچتے ہیں دیکھتے ہیں سائنسدہ ہیں سائنٹسٹ ہیں کس طریقے سے اللہ تعالی بارش نازل کر رہا ہے بادلوں کے ذریعے اللہ تعالی کس طریقے سے بارش نازل کرتا ہے اتارتا ہے اور کس طریقے سے انتظام کرتا ہے اگر اس پر انسان غور کر لے تو ایک اللہ کو مان لے گا پانی کے بارے میں یہ کہا اور اگر ہم چاہیں تو اس کو کھارا بنا دے پانی کو اگر اللہ کھارا بنا دے گا تو میٹھا کون بنا سکتا ہے کوئی نہیں بنا سکتا شکری عدہ کیوں نہیں کرتے ہو اللہ تعالی نعمتیں دے رہا اس کا شکری عدہ نہیں کر رہے ہو اس کے بعد پھر آگ کے بارے میں کہا کہ آگ جو تم جلاتے ہو اس کے درخت تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں اب دیکھئے آگ کتنی فائدے کی چیز ہے ہمارے کام آتی ہے تو اس کے درخت کے بارے میں اللہ نے کہا کہ درخت ہم ہی اگاتے ہیں کہ ہم نے اس کو نصیحت بنایا آگ کے بارے میں کہا کہ یہ نصیحت ہے اور مسافروں کے لئے فائدے کی چیز ہے مسافروں کے لئے بھی ہے اور جو لوگ مسافر نہیں ہیں ان کے لئے بھی ہے حاضر لوگوں کے لئے بھی ہے آگ تو سب کے لئے فائدے مند ہے کیوں؟ اس لئے کہ آگ کے ذریعے کھانا پکانا ہے کام کرنا ہے اس کے ذریعے سے آدمی اپنے انتظامات کرتا ہے اور دوسری چیزیں جو اپنے کام ملاتا جو اس کے فائدے کی ہے ہر ایک کے لئے فائدے مند ہے اور اس کے اندر یہ بھی کہا گیا کہ نشانی ہے آدمیوں کو چاہیے کہ غور کرے اگر اس آگ پر غور کرے گا تو آخرت کی یاد آئے گی اور آخرت کی آگ یاد آ جائے گی ایک حدیث کے اندر آیا صحیح مسلم کتاب الجنہ و نعیمیہ کتاب نمبر 51 حدیث نمبر دو ہزار آر سو تین تالیس ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ نبیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرمایا تمہاری وہ آگ جس کو ابن آدم جلاتے ہیں یہ ستروہ درجہ ہے جہنم کے حصوں کا ستروہ حصہ ہے تو لوگوں نے کہا اللہ کے حصوں صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو کافی ہے جلانے کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں کی آگ یہاں کے آگ کے مقابلے میں سسٹی نائن درجہ زیادہ ہے اللہ اکبر کتنی گرم آگ ہوگی تو دنیا کی آگ کو دیکھیں اور غور کریں آیت نمبر پچھتر سے بیاسی کے درمیان غور کیجئے قرآن کریم کی عظمت کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کے مواقع کی قسم کھائی تو اللہ نے قسم کھا کر قرآن کے بارے میں کہا انہو لقرآن ان کریم بڑے مرتبے والا قرآن ہے فی کتاب مقنون اللہ محفوظ میں لا یمسوہ اللہ المطہرون اس کو پاک لوگ ہی چھوتے ہیں اس کو فرشتے ہی چھوتے ہیں پاک لوگ ہی چھوتے ہیں اس سے یہ بھی مسئلہ نکلا وضو بنا کے ہمیں اور آپ کو قرآن پڑھنا چاہئے لیکن بگر وضو کے بھی کوئی پڑھے تو حرج کی بات نہیں اس لیے جو لوگ حفظ کر رہے ہیں صبح سے شام تک وضو ہی بناتے رہیں گے تو مسئلہ ہو جائے گا ہاں وضو بنا کر قرآن پڑھنا اچھی بات ہے آیت نمبر 83 سے 87 کے درمیان غور کیجئے کہ روح جب حلق تک آ گئی تو کہا جارہاں کون ہے پلٹانے والا کوئی پلٹا سکتا ہے جی نہیں کوئی پلٹانے والا نہیں ہے آیت نمبر 88 سے 96 کے درمیان غور کیجئے اس سورہ کے شروع میں تین طرح کے لوگوں کا تذکرہ تھا آگے بڑھنے والے دائیں طرف والے بائیں طرف والے جس طریقے سے اس سورہ کے شروع میں تین طرح کے لوگوں کا تذکرہ تھا اس سورہ کے اخیر اخیر میں بھی ان تینوں کی روح نکالنے کا بھی تذکرہ ہے کہ ایسے لوگوں کی جب روح نکلتی ہے تو ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے نیک لوگوں کی روح اگر نکالی جاتی ہے تو کیا ہو رہا ان کو راحت کی بات بتائی جاتی ہے خوشکبری سنائی جاتی ہے حدیث کے اندر آیا سننے بن نماجہ کتاب الزہد کتاب نمبر 37 حدیث نمبر 4262 فرشتے جو آتے ہیں نیک لوگوں کے پاس کہتے ہیں اخرجی ایتو ہن نفس الطیبہ کانت فی الجسد الطیب اخرجی حمیدہ وابشری بروح و ریحان ورب غیر غزبان اے پاک روح نکل کیونکہ یہ پاک جسم میں تھی تو نکل اچھے طریقے سے تیرے لئے خوشخبری ہے راحت کی پھر اسی طرح خوشبو کی اور رب تیرا راضی ہے وہ گصہ نہیں ہے اس کے بعد یہ کہا گیا وَأَمَّا اِنْكَانَ مِنَ اَسْحَابِ الْيَمِينَ جو دائیں طرف والے ہیں ان کی روح جب نکلتی ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے ان کے لئے کہا جاتا ہے سلامتی ہی سلامتی ہے یہ ذکر ہوا ایک آیت پا غور کیجئے کہ فرشتے اس وقت روح نکالتے ہیں تو ان کے لئے سلامتی کی دعا کرتے ہیں سورہ فصلہ سورہ نمبر اکتالیس آیت نمبر تیس سے بتیس کے درمیان ہے اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ سُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهُمُ الْمَلَائِكَةَ اب تیسری شکل ہے اب ان کے لئے یہ کہا جاتا ہے جی گرم پانی میں ان کی مہمان نوازی ہے اور جہنم میں ان کا داخلہ ہے تو اس سورہ کے شروع میں بھی تین طرح کے لوگوں کا تذکرہ تھا اس سورہ کے آخیر میں بھی تین طرح کے لوگوں کا تذکرہ ہے سوروں میں کیا تھا سورہ واقعہ سورہ نمبر چھپن آیت نمبر ساتھ سے دس تک ہے وَكُنتُمْ اَزْوَاجٍ سَلَاسَ فَأَصَحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصَحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصَحَابُ الْمَشَّمَةِ مَا أَصَحَابُ الْمَشَّمَةِ وَالصَّابِقُونَ تم لوگ تین گروہ ہو جاؤ گے دائیں طرف والے کیا بہتر ہیں دائیں طرف والے بائیں طرف والے کتنے بدنصیب ہیں بائیں طرف والے اور آگے نکل جانے والے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جہنم سے بچا لے جنت میں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو داخل کر دے آمین وَآخرُ دَوَانَاً الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُمْ موسیقی